رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے فرشتہ اپنی اصلی صورت میں دکھا اس کی کیفیت جو آپ نے امت کے سامنے بیان کی آپ نے فرمایا ایک فرشتہ اس کی کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک کے بیچ کا جو فاصلہ ہے سات سو سال کا فاصلہ ہے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا حیرہ پہ آپ کھڑے تھے دیکھا ان کے یہ کندے کا ایک طرف مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہے پوری خلا کو ڈھانپ لیا فخر را کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے یہ فرشتے سیکیورٹی پر معمور ہیں ان کی سیکیورٹی میں میں اور آپ ملزم کے کٹہرے میں پیش ہوں گے اور قاضی اور عادل اللہ کی ذات ہوگی جس میں گواہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے گواہ انبیاء ہوں گے گواہ میرے ہاتھ پاؤں اور جسم کی چمڑی ہوگی اور میرے جسم کا ایک ایک عزو میرے خلاف یا میرے حق میں گواہی دے گا یہ زمین یہ آسمان یہ پتھر یہ درخت یہ مٹھی اور پکے پتھر کے بنے ہوئے مکان یہ سارے اللہ کے عدالت میں گواہ ہوں گے اس عدالت کا خوف جس کے دل میں ہے وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا اس کی کیفیت یہ ہوگی سارا دن وہ دین پھیلانے کی محنت کرے گا رات کو مسلے پہ اللہ سے رو رو کے اللہ سے کہے گا اللہ جیسے اس دعوت کے پھیلانے کا حق تھا مجھ سے نہیں ہو سکا میری کمی اور کتہی کو معاف فرما اس عدالت کا خوف جس کے دل میں ہے وہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ شرک و غرب شمال و جنوب میں اپنے دین کی محنت کے لئے پھیرا اور رات کو وہ روتا ہے اللہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان میں میرے پڑوس میں میری گلی میں میرے محلے میں میرے شہر میں میرے ملک میں جن لوگوں کا حق میرے ذمہ تھا میں ان کا حق نہیں ادا کر سکا سورة ابراہیم کے آیت چودہ پڑھئے عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کی نسل سے اللہ نے چار ہزار پیغمبر بھیجے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ جب حساب کا دن قائم ہو میری بھی مغفرت فرما میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما بتائیے ہمارے دل میں اس حساب کے دن کا کوئی خوف ہے ایک پیغمبر کہہ رہے اللہ مجھے اس دن رسوانہ فرما وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللہ جب آپ کی عدالت قائم ہوگی نا اس دن مجھے رسوائی سے محفوظ فرما عقل مند کون ہے کس کے پاس اس دنیا میں عقل ہے سورة الراد کی آیت اکیس پڑھئے وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وہ لوگ جو صلح رحمی کرتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈر کی زندگی گزارتے ہیں اس جہان میں بھی وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب بُرے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ اس بُرے حساب سے ہماری حفاظت فرما